السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سندھی بریانی کی ریسپی اور جو میری خالہ نے بنائی تھی لیکن آپ کو ریسپی میں بتاؤں گی تو اس کے لئے ہم نے پہلے دو کیڑی کی بریانی بنائی تھی تو اس کے اندر میں نے ہاف کیڑی کے قریب آئل ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں دو بڑے سائز کی چوپ کیوئی انین ہم اس کو گولڈن براؤن کلر کا کر لیں گی اس کے بعد جب یہ گولڈن براؤن کلر کی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہو جکا ، اور جب اس کلر کی ہو جائے گی ہم اس کو تھیل سے کارا ہے اور اس ہی تھیل کے اندر ہم بریانی بنائیں گے تو بریانی بنائیں کے لئے اپنے مسالے لینیں اس میں میں نے پھوری لے سیٹ کر دی ہے پھر میں نے اس لے ، پہلے سے گوش کر دیا تھا اور ٹوکیری میں ہم نےوں تھی دیا میٹ لیا ہے اس کے بعد جب مسالے مکس ہو جائیں تو آپ اس کے اندر دہی ڈال دیں ڈیر پاؤ ڈیر پاؤ دہی ڈالنے کے بعد آپ نے ان مسالوں کو دوبارہ سے پکانا ہے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی کھڑے مسالے اور ٹیماتر وغیرہ ڈالا ہوئے ہیں وہ سب اچھی طریقے سے گل جائیں لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے بھوننا ہے دہی ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے بس اب یہ جو مسالہ ہے وہ ہمارا بھون چک ہے میں اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی اچھا جی اب آپ دیکھ سکنے کہ یہ تھوڑا تھوڑا جوڑا جوڑا اب کورما ریڈی ہونے لگے تو اب جب ریڈی ہونے والا ہو تب ہم اس کے اندر جو ہم نے پیاس الہت کی تھی وہ آدھی ہم ڈال دیں گے اور آدھی جوڑا رکھ لیں گے وہ ہم دم پہ ڈالیں گے اب ہم بیڈیانی کے دم کے لیے ہرے مسالوں کی پروپریشن کر لیں گے جس کے لیے میں نے ہرہ دنیا پودینہ چوب کے وی ٹیمارٹر اور جو آدھی پیاس پہ جی وی تھی وہ لے لیے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سے ڈرائی سپائسے سیٹ کروں گے جس کے اندر جو ہے گرم مسالہ پورڈر ہے جیفل ریویتری کا پورڈر ہے اور لیمن جو ہے نا اس کے اوپر اٹ کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو تھوڑے دار درک دیں گے پھر ہم چانولو کی بس پرپریشن کریں گے اب یہاں پر جو ہے ہم نے چانولو کی پانی لیے لیا اس کے اندر دو چمچ جو ہے زیرہ اٹ کر دیں اس کے بعد آپ حضب ذائقہ نمک اٹ کر دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس کے بعد جو ہے نا ہم پانی کو پوائل کیلے رکھیں گے اب اس کے اندر ایک عبال آ جائے گا پھر ہم اس کے اندر چاول جو ہم نے بگو کے رکھ دی ہیں وہ ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اب آجاتے ہیں کورمی کی طرف دیکھیں کورما جو ہے ہمارا آلموس جن ہے بس اب اس کے اندر جو ہے نا میں آلو ڈال دوں گی کیونکہ سندھی بیڈیانی جو ہے وداوڈ آلو ادھوری ہوتی ہے تو میں نے اس کے اندر آلو جو ہے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ دیتے کیونکہ گیس کا بہت زیادہ پرابلم ہو رہے تو اس وجہ سے گوش کو پہلے ہی بوائل کر دیا تھا اس لئے آلو بھی پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیے تھے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو بعد میں اور آلو جب بوائل ہو گئے تو اس کو ہم نے دردے کے رنگ کے اندر دس پندر منٹ کے لئے سوک کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر دردے کا کلر آجائے بس اب کورما جو ہے ریڈی ہے جب اس کے اوپر آل آنے لگے گا پھر ہم چھولا جو ہے بن کر دیں گے پھر ہم بس چھول پانی کے اندر ڈال کے اس کو دم دیں گے اچھا جی اب اس کے اوپر ہر مسائل کے اندر تھوڑی سی جو ہےنا میں نے کوئی ٹی وی مرشے بھی ایٹ کر دی ہیں سارا مسائلہ ڈالنے کے بعد اور کورما بھی یہاں پر ہمارا پورا ڈن ہو چکا ہے بس اب چھولا بن کر دیں گے اور اب اس کے اندر ہم نے چھول بھی ڈال دی ہیں چھول ڈالنے کے لئے بس میں نے اس کے اندر جو ہےنا چھولوں کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا جب چھول تھوڑے سے ہاف ڈن ہو جائیں گے تو میں اسے چھولوں کو بتا لوں گی ادھر کورما ریڈی ہے ہمارا کورما جب پورا ریڈی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنے اس کے اوپر جو آئل آرہا ہوگا نا وہ آپ نے ایک پیالی کے اندر الگ کر لینا ہے پیالی کے اندر الگ کر کے اس آپ کو سائٹ پر رکھ دینا ہے جب ہم چھولوں کو دم دیں گے آخر میں پھر ہم یہ آئل اس پر ڈالیں گے چھولوں کو دم دینے کی باری آگئی تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر کورما جو ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا اس کی لئے لگا لینی ہے کورما کی لئے لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پھیلا لینا ہے تاکہ پوری جتنی بھی آپ نے جس حساب سے پتیلی لیا اس کے اندر سارا کورما جو ہے اچھی طریقے سے سپریٹ ہو جائیں دن ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جو ہم نے ہرا مسالہ لیا تھا مسالہ وغیرہ جو ہم نے ہرا مسالہ کے اندر سب ڈال کے رکھے تھے وہ جتنا بھی ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا اوپر سے ایک لئے لیئر ہم ہرا مسالہ کی لگا دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہرا مسالہ ڈال کے اس لئے لیئر کو بھی بلکل ریڈی کر دیا ہے بس اب اس کے اندر جو ہم نے چامل بوائل کیے تھے اس کی لئے لیئر دیں گے اور اس سے دم پر رکھ دیں گے بیڈیانی کو اب اچھا جی ایک اور چیز جب ہم نے چامل ڈال لیں آخر میں میں نے آپ سے بولا تھا جو ہم نے آئل الگ کیا ہوا تھا کور میں کا وہ اس کی ایک لئر جو نا اس طریقے تھا آپ سائیڈوں میں کر کے ڈال کے جو تھوڑا سا تیل بچ جائے گا اسے آپ سینٹر میں ڈال دیں گے یہ ایک لئے رسکی ہو گئی بس ہم پھر ہماری بریانی دم پر رکھ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی ریڈی ہے اور اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے اور یہ واقعی بہت ٹیسٹی بریانی بنیتی اور میری خالہ نے جو انا یہ بہت اچھی ٹیسٹی سی بریانی بنائی تھی جس کے لئے ان کا تھنکیو اور بہت اچھی یمی ریسپی بنیتی آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ